ہم نے اسلام آباد الیکشن کی بجائے ائرلائن کے ذریعے جانے کا ارادہ کیا ہم لیٹ تھے تمام مسافروں سے میری درخواست ہے کہ جہاز ٹیک آف کے لیے تیار ہے اور چونکہ جہاز میں کسی بھی سیٹ پر سیٹ بلٹ نہیں ہے اس لیے احتیاطاً تمام مسافر اپنی اپنی سیٹوں کو کسٹر پکڑ لیں آپ سے گزارش ہے کہ وقفے وقفے سے دعا کرتے رہیے تاکہ ہم بخیریت کھان سکیں وہ جی گرمی ہے ایسی ہی چلوا دیں مسافروں کے سہولت کے لیے ایسی آپ کے آگے والی سیٹ کی پوشت پر لگے بیگ میں موجود ہے ضرورت پڑھنے پر مسافر اپنا ایسی استعمال کر سکتا ہے اپنیک پڑھنے 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 پڑھنےポڈک کچھ کرتی ہوں کچھ کرتی ہوں میں نے ٹکٹ دینے کے لئے کا ہے کیا رہی کچھ کرتی ہوں کچھ کرتی ہوں کچھ کرتی ہوں دیکھئے آپ یہاں آجائیں یہ لیڈیز نے جگہ دیدی آہ ہے میں تجھ لیڈیز سے آتی ہوں لیڈینڈ لیڈینڈ آہ بے سکی کرتی ہوں ایکسکیوز می وہ چوہاں چوہاں ہے چوہاں 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 چلاش کر لیا ہے امازد خان کے اس فلائٹ میں چوہاں نہیں ہے اے چوہاں کس نے دیکھا تھا اس مسافر ہے ہوہے بیس چیجی نہ کراتی میری انہوں نے کہا تھا بولو میں نے تو نہیں دیکھا نہ تو پھر اس وقت کیوں کہا تھا ایکسکیوز می وہ چوہاں وہ تو سامنے چوہاں سا بیٹھے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے بولا آپ نے چوہاں پورا کہنے ہی نہیں دیا درمیان میں بول پڑی سارے مسافر سیٹوں پہ بیٹھیں جہاں اس ٹیک اپ کے لیے تیار ہے ہاں جی جہاز میں بیٹھے پانچ گھنٹے ہو گئے کہیں ہمیں یہ اسلام آباد سے آگے نہ لے جائے سنیے ایر اسٹریچ صاحبہ سنیے کیا ہے؟ اتنا غصہ آپ کو تو تنخواہ مسکرانے کی ملتی ہے جب تنخواہ ملتی ہے تو مسکراتی کیا ہے؟ سنا تھا بھائی ایر اسلام آباد آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اب تو پانچ گھنٹے ہو گئے کب لائنڈ کرے گا؟ ابھی تو جہازیں ٹیک آف بھی نہیں کیا فلائٹ 48 گھنٹے لیٹ ہے بیٹھ رو یہاں سکھ ان سے ہائیں جی؟ شکریہ شکریہ